اسلام علیکم میں ہوں سمان برٹ آپ دیکھ رہے ہیں اردو کوئٹ ناظرین سردار درشن سنگھ سا موجود ہیں سنگ برادرز کے نام سے ان کی گارمنٹس کی یہاں پر دکانیں ہیں لبرٹی مارکٹ میں اور یہاں پر تین سے چار سال سے افطار کرواتے ہیں یہاں پر افطار دستر فالواتے ہیں سردار جی بتائیں کہ یہاں پر جواب افطار کروارے ہیں اور ایکزیکٹ کتنا ٹائم ہو چکا ہے افطار میں کیا کیا ہوتا ہے افطاری میں ڈیلی چینج ہے کل بریانی تھی آج جیسے حلیم ہے اور ڈیلی چینج ہوتا ہے کل کوفتیں اور علوہ ہیں اس طرح کے ڈیلی روٹین میں ہم چینج پکاتے ہیں اور ساتھ کجورے ہوتی ہیں شربت ہوتا ہے ایک آج ایک دن چھوڑ کے پھر فروٹ ہوتا ہے ویسے ساتھ ہی بس یہ روٹین ہماری ویسے ہی ہے لگی رہتی ہے کتنے افراد یہاں پر آتے ہیں آپ کتنے افراد کا بندوبست کرتے ہیں یہ دسترخوان پچھا بچھاتے ہیں آپ یہاں پر ہم تو پانچ چھے سو بندوں کرتے ہیں ڈیلی لیکن زیادہ بھی ہو جاتے اور لنگر کبھی کم نہیں ہوتا لنگر پورا ہو جاتا ہے کتنا ایکزیکٹ ٹائم کتنا ہو گیا یہاں پر آپ بفتار کا دسترخوان لگا رہے ہیں اور یہ سوچ کیسے آئیڈیا آپ پر بیسیکلی ہمارے جو گروہ صاحبیں گروہ نانک دیو جی ان کے دور سے لنگر چلتا آ رہا ہے اور کچھ سال پہلے مجھے ویسے ہی خیال آیا میں روٹین میں ویسے کرتا رہتا ہوں سوشل ورک تو خیال آیا کہ دو چار دو تین سال سے بہت مہنگی افتاری ہے تو میں نے کہا چلو ہم غریبوں کو کچھ بھی اپنے طرف سے ہوتا ہے تو ہم بھی کھلا دیں تو سوچ ایسے ہی پھر بڑی ہوتے جاتے ہیں پہلے ہم نے تین سو بندوں کا کیا تھا پھر دوسرے دن ہی ہم نے پانچ سو کا کر دیا اور وہ ماشاءاللہ لوگ آتے رہے یہ جو کھانا یہاں پہ آتا ہے وہ کہاں سے بنواتے ہیں کیا یہ ادھر ہی بنتا ہے یا بنا بنا ہے لے کے آتے ہیں یہ ایک دوست ہے میرا ان کا کچن ہے ان کو ہم پی کرتے ہیں ان سے ہمارا ریڈ دائیں وہ ڈیلی روٹین سے وہ دے کے بیجتے ہیں اور وہ دے کے بیجتے ہیں اس افطار کا جو احتمام کرتے ہیں پر ڈیگر کتنا خرچہ آجاتا ہے پر پرسن کا بتا دیں یا پھر آورال بتا دیں پچاس ہٹھ ہزار پر ڈیلی آجاتا ہے اسے زیادہ بھی آجاتے لیکن کم از کم پچاس ہٹھ ہزار پر آجاتا ہے جو لوگ یہاں پر افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ایل ڈیوی ایم سی کے ورکر بھی ہیں سیکیورٹی گارڈ ہیں محنت کش لوگ ہیں تو آپ ان کو جانتے ہیں پرسنلی یا یہ لوگ آپ کو ملتے ہیں آکے یا شکریہ ادا کرنے آتے ہیں کہ آپ نے افطار کا بندبست کی دیکھو میں یہ کسی جاننے والے کی نہیں یہ اللہ کے رمناہ پر کر رہا ہوں اور یہاں پر کسی کو زیادہ تر یہ مزدور وغیرہ ہی ہیں جو یہاں پر مزدور کرتے ہیں اور لیبرٹی آتے ہیں یا آس پاس کے جو بھی مزدور ہیں لازو کے وہ آکے اور یہاں پر کرتے ہیں آپ کے یہاں پر کام بھی ہے آپ اپنا کام چھوڑ کے آتے ہیں کام کا حرج نہیں ہوتا کہ آپ اپنا کام بھی چھوڑ کے آگئے ہیں آپ خود بھی بہر کھڑے ہوئے ہیں یہ جو کام ہے نا اس کے بدلے وہ دنیا ملنی آخرت اور یہ کام تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہم یہاں کرتے ہیں آخرت کا سوچنا چاہیے اور آخرت کا ہم سوچ رہے ہیں کبھی کسی نے کہا نہیں کہ یہ تو لوس ہو جائے گا کاروبار ہے کاروبار میں تو ایک منٹ بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے کبھی لوس نہیں ہوتا کسی کو کھلانے سے کبھی بھی لوس نہیں ہوتا اور حالہ بڑھاتا ہے میرا مطلب ہے کہ کام چھوڑ کے آنے سے کہ کسٹمر آئے گا اب ہے نہیں نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں ہے کسٹمر بیٹ کر کے بھی ہمارا بیٹ کر لیتا ہے کہ افتاری چل رہے افتاری کے بعد آ جاتے ہیں پورا رمضان کرواتے ہیں ہر سارا رمضان ماشاء اللہ کرواتے ہیں کیا سوچا ہوئے آپ کی یہاں پہ فیملی کی بھی لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی اس میں حصہ ڈالتے ہیں اور یہ صرف کہ آپ کے اکیلے کی طرف سے یہ کسی اور کا کونٹریبیشن میں کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتا یہ اللہ نے مجھے اپنی توفیق اتنی دی ہوئی ہے کہ میں اپنے طرف سے کرتا ہوں میں کسی سے پیسے نہیں لیتا جی طرح آپ اتنے سالوں سے کروارے ہیں آپ کیا انتظار کرتے ہیں رمضان آنے سے پہلے کہ آپ نے پورا احتمام کرنا ہے اس کو آپ کس طرح ایک ذمہ داری کی طرح لیتے ہیں یا آپ کا ایک ریگولر چل رہا ہوتا ہے یا آپ پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے لازم الحمدللہ میرا ڈیلی روٹین میں ڈیلی روٹین میں کئی نہ کئی لنگر لگا ہوتا ہے اور افتاری تو یہاں پہ ہر سال کرتے ہیں ویسے روٹین میں ڈیلی کئی نہ کئی لنگر چلتا ہے ہمارا اچھا اپنے بارے میں کچھ بتا دیں آپ نے کام کے بارے میں بتا دیں کب سے آپ کا یہاں پر کام ہے اور یہاں پر جو آپ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ملنا جنلا کیسا ہے میرا بیسکلی دوہزار سے سنگ برادرز برینڈ ہے میرا اور میں لیبرٹی میں مجھے بارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں لیڈیز کپڑے کا کام ہے کیجول سے لے کے برائیڈل تک ہماری ساری ورائیٹی ہمارے پاس ہوتی ہے اور شکر اللہ کا بڑا حسان ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے اچھا آپ اپنے بارے میں یہ بتا دیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کے لہور میں رکھتے ہیں بیسکلی میں کے پی کے سی ہوں بائی بون کے پی کے اور میری ریائش لاہور موڈل ٹون دوہزار بارہ سے ہے میں لاہور دوہزار بارہ سے نائنٹی ایٹ سے بیسکلی میں بزنس کے لیے لاہور آیا تھا لیکن دوہزار بارہ سے میں لاہور میں رہتا ہوں سردار جی یہ بتا ہے کہ یہاں پر لوگ آپ کے فین بھی ہیں میں دیکھ رہا تھا سیلفی لے رہے ہیں آپ کے ساتھ تو یہ دیکھیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں آپ کے جو رہ گیر ہے سپیشلی مجھے لوگ ویسے ہی بس اللہ کا بڑا احسان ہے کہ لوگ عزت دیتے ہیں اور اللہ نے اسی چیز سے سوشل ورک سے عزت دی ہوئی ہے آخری سوال ہی بتا دیں کہ یہ جو افتار کا دستر خواہ لگاتے ہیں اس کو آپ مزید کتنا لمبا کریں گے تین سو سے چھے سو پر آگئے ہیں آپ بتا رہے ہیں مجھے اللہ نے جتنی توفیق دی انشاءاللہ جتنے بڑا ہو سکتے ہیں انشاءاللہ بڑا کریں گے مارے بس جتنے لوگ آتے ہیں اتنے انتظام کرتے ہیں کل سے لوگ زیادہ ہوگے تو زیادہ انتظام زیادہ لنگر بھی آ جائے گا کوئی مسئلہ نہ